اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل جانے سار محبت تو نوشروان نے کی نا جس سے محبت کی اس کو پا ہی لیا چاہے جیسے بھی زنیرہ سے خرید کے یا کچھ بھی کر کے اس کو حاصل کر لیا اور پا لیا ابھی تو نوشروان اس خمار سے باہر ہی نہیں نکر رہا تھا کہ دعا اس کے ساتھ ہے اور اس پر حملہ بھی ہو گیا اور اگر اس حملے میں دعا کو کچھ ہو جاتا تو نوشروان تو پورے شہر کی اینڈ سے اینڈ بچا دیتا نوشروان نے ہر کوشش کی اور دعا کو ایک ہروچ بھی نہیں آنے دی لیکن دعا پھر بھی ہوش ہو گئی ڈر گئی کیونکہ اس نے اتنے قریب سے کبھی یہ سب کچھ دیکھا نہیں اسی لئے تو گھبرا گئی اور گھبرا کر بے ہوش ہو گئی لیکن یہاں پر ہمیں شوق تو اس وقت لگا جب یہ سب کچھ پتا چلا کہ کشمالہ نے کیا ہے ماں نے کشمالہ کی باتیں سن لئی اس لئے تو کشمالہ کو ڈانٹ بھی پڑ گئی کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پنچوا سکتی اگر مجھے پتا چلا کہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا تو تمہیں میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی لیکن کشمالہ کا تو اپنا ہی رونا شروع ہو گیا اسے بس اس چیز سے مطلب ہے کہ دعا کو کچھ نقصان کیوں نہیں پہنچا دعا کیوں بچ گئی یہی تو امہ سائن سے بھی کہہ رہی تھی کہ نوشی روان کو میرا تو خیال ہی نہیں جبکہ ماں نے کہا کہ اس نے تمہارا ہی تو خیال کیا تمہاری وجہ سے اپنی محبت چھوڑی اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کی اس کے بچوں کو سہارا دیا اور کیا چاہتی ہو تم تم ہو ہی ناشکری یہاں بابا سائن میں تو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ نوشی روان پر حملہ ہوا میں ایک بیٹا تو کھو چکا ہوں اب دوسرا بیٹا کھونے کی ہمت نہیں مجھ میں اسی لئے تو میں نے ہر جگہ پر پتہ کروانا شروع کر دیا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہر دشمن کے بارے میں حبر لینی شروع کر دی تو امہ سائن کا کہنا تھا کہ پرانے دشمنوں کو چھوڑ کر کچھ نئے دشمنوں کے طرف بھی نظر سانی کریں کیا پتہ یہ کسی نئے دشمن کا کام ہو ابھی تو بابا سائن کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے لیکن آہستہ آہستہ انہیں پتہ چل ہی جائے گا تو ڈاکٹر کو بلائیا دعا گھبرا گئی اسی لئے کچھ میڈیسان دی ڈاکٹر نے جلد ہی ہوش آ جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی دعا اٹھی سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ ٹھیک ہے نا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں آپ ٹھیک ہے نا اور یہ بات سن کے نوشیروا مسکرا دیا اور کہا کہ آج تا کبھی کسی نے اتنی محبت سے پوچھا ہی نہیں یہ تو ہمارا روز کا کام ہے لیکن اب تم آ گئی ہونا تو اب مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہو گئی جیسے ہی دعا نے پوچھنا چاہا کہ آخر آپ کے اتنے دشمن کیوں ہیں تو نوشیروا نے بھی یہ کہہ دیا کہ تمہیں آہستہ آہستہ سب کچھ پتا چل جائے گا ابھی میں کچھ کھانے کے لئے مگواتا ہوں مگر دعا نہیں چاہتی کہ نوشیروا اس سے دور جائے اسی لئے تو اس کے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور نوشیروا تو دعا پر پوری طرح فدا ہے اس کو دیکھتے اور دیکھتے ہی جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ حسین اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں پا لیا یہ کہہ کر نوشیروا دعا کی طرف بڑھتا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت گفت دعا کو دیتا ہے دعا جیسا ہی گفت کھولتی ہے اس میں بہت خوبصورت ڈائیمنڈ سیٹ ہوگا یہاں پر تو دعا اپنی قسمت پر رشت کر رہی ہے کہ باپ کے گھر اسے کھانے کے لیے اچھے والا کھانا بھی نہیں ملتا تھا اور یہاں اس کو ڈائیمنڈ سیٹ مل رہا ہے اب تو اس کو یقین ہو گیا کہ نوشیروا اس سے واقعی ہی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور آج تو دعا نے ایسی بات کر دی کہ نوشیروا غصے میں ہی آ گیا دعا نے یہ کہہ دیا کہ اگر کبھی آپ کا دل میرے سے بھڑ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو کیا میں دوبارہ زنیرہ کے پاس چلی جاؤں گی یہ بات سنتے ہی نوشیروا غصے میں آ گیا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی تمہارے مجھ سے زنیرہ کا نام نہ سنو اور میرا تم سے دل بھڑ جائے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کبھی کسی کا جینے سے بھی دل بھڑ سکتا ہے تم تو میری جینے کی وجہ ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی اور نہ کبھی میرا دل تم سے بھڑ سکتا ہے اور نہ کبھی میں تمہارا بھڑنے دوں گا بس ایسے ہی ان کے محبت کے کسے چلتے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نوشیروا اس خوج میں بھی ہے کہ آخر اس پر حملہ کس نے کروایا دعا جو کہ باپ کے گھر چھوٹی چھوٹی چیزوں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اتنا کچھ کرتی تھی یہاں ہر چیز اس کے قدموں میں لاکر اگتی نوشیروا میں جس چیز کی اس کو خواہش تھی وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے ایسی قسمت پائی ہے دعا نے لیکن یہ سب پانے کے لیے دعا کو بھی تو بہت محنت کرنی پڑی بہت ہی زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا اور اب جا کر دعا کی لائف میں سکون آیا لیکن کشمالہ یہ سکون بھی کب تک رہنے دے گی کچھ نہ کچھ تو کرتی ہی رہے گی یہاں پر تو ہمیں ایک جیس کا ڈاؤٹ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ کشمالہ جو نوشیروا کو اس قدر چاہتی ہے کیا پتہ اپنے شوہر پر بھی حملہ کشمالہ نہیں کروایا ہو کہ نوشیروا کو پا لے اور نوشیروا کو پا کے بھی نہیں پا سکی آگے جا کر ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلی جائے گا کہ اس کے بھائی پر حملہ کس نے کروایا اور دیکھا جائے تو ہمیں اس میں ڈاؤٹ کشمالہ پر ہی ہو رہا ہے شاید یہ سب کشمالہ نہیں کروایا ہو تو فرنڈز آپ مجھے کمنٹس میں زور بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کشمالہ نے حملہ اپنے شوہر پر بھی کروایا ہوگا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائی گا کہ دعا کی میریٹ لائف دے کر کس کس کو خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر